پیدائشی طور پر آنکھوں سے محروم اٹھارہ سالہ آئیشہ بسارت سے محرومی پر صبر و شاکر مگر معاشرتی ستم زریفی پر ماتم کناہ ہے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں حقبہ تیری گلی میں اس وقت افساس ہونے جس لئے اس دیاں عام عمر لڑکیاں حدی نصیب پڑ گیاں یا اسی زندگی کو بہت سمجھ دیا آئیشہ ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے چار دیگر افراد جن میں اس کی بڑی بین اور پھوپی بھی شامل ہیں معاشرتی نائنصافیوں اور امتیازی سلوک کا شکار بنیادی و شریعہ کوک سے محروم ہیں معذور انسانوں دے نا اس کو کوئی بھی قبول نہیں کر دا اس کو کوئی بھی ایکسیپ نہیں کر دا اس کو نظر انداز کر چھوڑ دیار کوئی نا اس وجہ تو شادی نہیں کی تھی کہ اسان جے معذوران لوگاں قبول ہی کوئی نہیں کر دا اسان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دین دا دیکھو جی رشتہ یا شادی ایک او چیز ہے نا جی اج کل دا مغول اس قسم دے کہ لوگ اچھی اچھیاں لڑکیاں دیکھتے ہیں پڑیاں لکھیاں مطلب امیر گرانے دیاں امیر فیملی دیاں اسان جیہاں غریباں تاکستی نظر نے گا آئے پھر دوسری گالے ہیں کہ اتنی اچھیاں مڑیاں یہ مطلب بتیجی ہیں لیکن اللہ پاک نے تھوڑی جینا واسطے کمی کر چھوڑی ہے تو انہاں دا بھی اوہی آل ہے کہ جیڑا مڑا ہے حکومتی اور رفائیداروں کے بلند و بانگ دعویوں کے باوجود خصوصی افراد آج بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسی اکی کار دے پانچ معذور افراد ایک میری پھپو ایک بڑی بین ایک تاینی ایک دوزے سے تاینی جن دی ٹانگ پھٹے دیئے اسی صدر تے عزیر اعظم صاحب اپیل کرنے کے اگر انہاں اسے کچھ سمجھ دیں تے یا تے مڑے ابو پا کوئی روزگار دیں یا اس دی مالی طورتہ مدد کرنے بھائی مڑے او مقصد ہے معذور ہیں پہلے تو برائنڈین اسے بعد گرن ان دی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اساں دے کوئی وسائل بھی نہیں اور مقصد ہے کہ اسی اپیل کر دیں خصوصی افراد کو جائز مقام دے کر ہی ملک خدادات پاکستان کو ایک اقیقی شریع وفلائی ریاست بنایا جا سکتا ہے آنکھوں سے معذور یہ افراد اور ان کا ہندان غربت کے باعث انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مالی محاونت کی جائے تاکہ وہ سکون سے زندگی بزر کر سکیں نصار احمد خان ڈان نیوز کھر پیڑ ایبیٹ آباد